موسیقی آپ سیل کرنا چاہ رہے ہیں یا پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں موسیقی آپ ہم سے رابطہ کریں پہلے آپ کو مکمل اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کی ڈیٹیل دیں گے انفرمیشن دیں گے اس کے بعد اگر آپ کو جو پلوٹ پسند ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کا پروسس کروا کے دیں گے اور اس کے علاوہ لاہور کے اندر بھی الحمدللہ ہماری سویسز ہیں اور ہم نے الحمدللہ وہاں بیریہ ٹون کے اندر ہمارا پروپر آفیس ہے پروپر پروفیشنل ٹیم ہے لاہور کے ہاؤسنگ پروجیکٹ کے بارے میں بھی اگر آپ انفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو ویڈیوز کے ساتھ ہمارے کونٹیکٹ نمبر چل رہے ہوتے ہیں آپ ہم سے رابطہ کریں میں نے راہل پنڈی سلام آباد کر جو ریل سٹیٹ کا شعبہ ہے اس میں بہت ساری میں نے سیکھا ہے کیسے انویسمنٹ ہوتی ہے اور سپیشلی آج سے دس بارہ سال پہلے سے میں اپنی الحمدللہ انویسمنٹ کر رہا ہوں اور میں نے اپنی کیسے انویسمنٹ کی بہت ساری ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا بھی ہے میرے پاس جب آج سے آٹھ دس سال پہلے مثال کے طور پہ چار لاکھ روپیہ بنتا تھا پانچ لاکھ بنتا تھا یا دس لاکھ روپیہ میرے پاس کٹھا ہو جاتا تھا تو میں جو دور دراز ہاؤسنگ پریجیکٹ سے ہوتے تھے اس ٹائم کے حساب سے مثال کے طور پہ آج سے دوزار پانچ چھے کے اندر ہمارا آفیس جو ہے وہ ایفٹین مرکز کے اندر ہوتا تھا اور یہ جو جی پندرہ سیکٹر ہے اس وقت دوزار تین چار کے اندر میں اس کی بات کروں تو یہاں پہ دائی سے تین لاکھ روپیہ کا سات ملے کا پلوٹ تھا اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے انویسمنٹ کی ایک دو پلوٹ میں نے یہاں پہ لیے ان پلوٹ کو میں نے لانگ ٹائم کے لیے انویسمنٹ چونکہ کی تھی اور میں نے ان کا بالکل جو ہے وہ سیل کرنے کا پروگرام نہیں تھا وہ پلوٹ پڑے رہے اور اس کے بعد دوزار آٹھ نو کے اندر جب ہم یہ جی پفٹین سیکٹر بن گیا تو یہاں پہ پرپرٹی جو ہے وہ جو میں نے ڈائی تین لاکھ روپے کا پلوٹ لیا تھا دوزار نو دس کے اندر وہی پلوٹ جو ہے وہ پنچالیس پچاس لاکھ روپے کا ہم نے سیل کیا سات ملے کا اور آج دوزار اکیس بائس کے اندر جی پفٹین کے اندر جو ہے وہ سات ملے کا پلوٹ اس وقت ایک کروڑ پچیس لاکھ سے لے کے ڈیٹھ کروڑ پہ تک اس کا ریٹ ہے دوزار نو دس کے اندر جب ہم لوگ جی پفٹین آباد انہ شروع ہو گیا تو ہم نے اپنا آفس یہاں پہ شفٹ کیا چونکہ ہم لوگ اسی سراؤنڈنگ کے ہوسنگ پروجیکس کو ڈیل کرتے تھے اور دوزار نو دس کے اندر جب ہم نے یہاں پہ آفس منایا پراپرٹی کی ریٹ کافی اوپر جا چکے تھے تو میں نے اپنی انویسمنٹ یہاں سے نکال کے آگے جو ٹاپ سٹی ممتاز سٹی ہوسنگ پروجیکس بن رہے ہیں فیصل ٹون کے نام سے بہت خوبصورت ہوسنگ پروجیکس آیا تھا دوزار بارہ تیرہ کے اندر تو میں نے ان کے اندر اپنی انویسمنٹ شروع کی تھی دوزار بارہ تیرہ کے اندر ٹاپ سٹی میں ایک کنال کا پلارٹ جو ہے وہ سولہ سترہ لاکھ روپے کا ملتا تھا اور دوزار چودہ کے اندر فیصل ٹون میں سات مرلے کا پلارٹ جو ہے وہ سولہ سے اٹھارہ لاکھ روپے کا تھا ہم نے اور وہ انسٹالمنٹس کے اوپر تھے ہم نے وہاں پہ انویسمنٹ کی میں نے کافی سارے وہاں پہ پلارٹ پرچیز کیے اور اس کے علاوہ یونیورسٹی ٹون ساتھ تھا ممتاز سٹی یہ ہوسنگ پروجیکس جہاں پہ ہم نے انویسمنٹ کرنا شروع کی آج الحمدللہ دوزار تیرہ کے اندر جو ٹاپ سٹی کے اندر پلارٹ تھا اس وقت ہم نے سولہ سترہ لاکھ روپے کا لیا تھا آج دوزار اکیس بائیس کے اندر وہی ایک کنال کا پلارٹ جو ہے وہ اس وقت دھائی کروڑ روپے کا ہے تو اسی طرح ہم نے اپنی انویسمنٹ جو ہے وہ بنانا شروع کی کوئی بھی بندہ جو ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں ٹین پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں جن کو اباؤ اجداد سے اتنا پیسہ جو ہے وہ ملتا ہے روپے کے لے رہے ہیں میرا فوکس چونکہ میرا خود اپنا ایکسپیرینس کم قیمت سے میں نے اپنی پروپریٹی بنائی ہے اور میرا ایکسپیرینس اسی میں ہے کہ جو لوگ کم سرمایہ دار ہیں جن کے پاس سرمایہ کم ہے اور ابھی تک انہوں نے رسک نہیں لیا آج بھی ان کے پاس ٹائم ہے وہ رسک لیں اور جو راول پنڈی اگر مثال کے طور پر دیکھیں جی آپ کے پاس ہم لوگ کسی کو نہیں کہتے کہ آپ راول پنڈی اسلام آباد سے جو باہر نئے ہوسنگ پریجیکس بن رہے ہیں ان میں انویسمنٹ کریں ہم کہتے ہیں کہ آپ مین جو اسلام آباد راول پنڈی کے ہوسنگ پریجیکس ہیں ان میں انویسمنٹ کریں لیکن میں سمجھ داؤں کہ ایٹی پرسنٹ لوگ اس وقت جو ہیں ان کے پاس سرمایہ کم ہے ٹونٹی پرسنٹ لوگوں کے لیے بہت سارے آپشن ہیں وہ زیادہ سرمایہ ہے ان کے پاس کروڑوں روپے کے پروپرٹی بنانے کے لیے ان کے پاس سرمایہ ہے جو کم قیمت کے اوپر اپنی پروپرٹی بنانا چاہ رہے ہیں تو میں اس وقت ریکمنٹ کروں گا کہ آپ راول پنڈی اسلام آباد سے جو باہر ہوسنگ پریجیکس بن رہے ہیں جو نئے نئے ہوسنگ پریجیکس بن رہے ہیں ان میں انویسمنٹ کریں اور ان میں بھی ان خاص ہوسنگ پریجیکس سے اندر انویسمنٹ کریں جن ہوسنگ پریجیکس کے پاس لینڈ موجود ہے جن ہوسنگ پریجیکس کی کے پاس کم سرمایا ہے تو آپ کے پاس اس وقت چکری روڈ کے اوپر بہت ہی خوبصورت ہوسنگ پروجیکٹ ہے بلیو ورڈ سٹی آج سے ساڑھے تین چار سال پہلے یہ ہوسنگ پروجیکٹ آیا تھا مین لوکیشن اس کی چکری روڈ کے اوپر ہے اور بیک سائیڈ سے جو آپ کا رنگ روڈ بن رہا ہے راول پنڈی جو آپ کا وہاں پہ شروع ہو رہا ہے ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ جو ہے وہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہ آپ کا آ رہا ہے نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ اور اس رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہوسنگ پروجیکٹ ہیں آپ ان کے اندر انویسمنٹ کریں بلیو ورڈ سٹی بڑی ریزنیبل پرائس کی اوپر انہوں نے پلوٹ دیا تھے اس وقت تیس سے پہنتیس ہزار کنال کے اوپر سائٹ کے اوپر ڈویلمنٹ ہو رہی ہے لینڈ اس وقت اس وقت ان کے پاس جو ہے وہ تقریبا ساٹھ سے ستر ہزار کنال جو وہاں پہ باقبضہ لینڈ ہے ملکیت ان کے پاس موجود ہے بہت بڑا ہوسنگ پروجیکٹ بننے جا رہا ہے اور وہاں پہ اس وقت تیس سے پہنتیس ہزار کنال کے اوپر ڈویلمنٹ ہو رہی ہے کوئی بھی جو بھی اس وقت ہمارے پاس ہم لوگوں نہیں یہ ہوسنگ پروجیکٹ متعرف کروایا تھا الحمدللہ ہم لوگ اس کے اوپر مطمئن ہیں اور میں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس ہوسنگ پروجیکٹ کے اندر میں انویسمنٹ قرار ہو اس وقت آپ کو دھائی لاکھ روپے مرلہ کے ساتھ سے تقریبا وہاں پہ پر پلوٹ مل جاتا ہے اور وہ بھی چار سال کی انسٹالمنٹس کے اوپر جنرل بلوک ہے جنرل بلوک کے ساتھ ہی اوورسیز بلوک ہے اور اس کے علاوہ ان کے بلیو ہلز کنٹری فارموسز کے نام سے ان کے فارموسز ہیں عوامی بلوک ہے اور اس وقت جو ڈویلمنٹ چل رہی ہے وہ جنرل بلوک اور اوورسیز بلوک کے اندر چل رہی ہے آپ موس ویلکم اس سوسنگ پروجیکٹ کا سائٹ وزٹ کریں آہ بلیو ورڈ سیٹی سائٹ کے اوپر بھی ہمارا آفیس ہے مین آفیس ہمارا جی ففٹین کے اندر ہے آپ کو بڑی ریزنیبل پرائس کے اوپر آپ کو جو ہے یہاں پہ پراؤپرٹی میں میں کوشش کروں گا جنرل بلوک جو ہے اس کے پرائس پلان بھی یہاں پہ آہ ساتھ اٹیج کر دیں اور اس کے علاوہ جو اوورسیز بلوک ہے اوورسیز بلوک کے جو پرائس پلان جس کے اوپر ابھی بوکنگ پراؤسس ہو رہا ہے وہ بھی میں ساتھ اٹیج کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس سوسنگ پروجیکٹ میں پانچ مرلہ کا کیا ریٹ ہے سات مرلہ کا کیا ریٹ ہے دس مرلہ اور ایک کنال کے پلوٹس جو ہیں ان کا کیا ریٹ ہے اور اس کے علاوہ پانچ مرلہ دس مرلہ ایک کنال اور دو کنال چار کنال کے کمرشل پلوٹس بھی ہیں فارم ہوسیز ہیں جن میں دو کنال ہے چار کنال ہے آٹھ کنال اور بارہ سولہ کنال کے فارم ہوسیز ہیں ان کے بھی پرائس پلان میں ساتھ اٹیج کر رہا ہوں اور ویڈیو ساتھ ہماری اس میں میں نے اٹیج کی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائٹ کے اوپر کتنی زبردست ڈیولیمنٹ ہو رہی ہے اچھا ہوسنگ پروجیکٹ ہے اس کی منیجمنٹ اس کے ساتھ مخلص ہے بہت سارے لوگ اس کے اندر انویسمنٹ کر رہے ہیں آپ کے پاس بڑا سنری ٹائم ہے آپ اس ہوسنگ پروجیکٹ کے اندر انویسمنٹ کریں چکری روڈ کے اوپر اس وقت تین سے چار ہوسنگ پروجیکٹ جو ہیں وہ بڑے قابل ذکر ہیں جن میں کپیٹل سمارٹ سیٹی ہے روڈن انکلیو ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک نیا کنگڈم بھی آیا لیکن کنگڈم کی ابھی تک میں اس ہوسنگ پروجیکٹ کے اوپر میں خود مطمئن نہیں ہوں جس وجہ سے میں نے اس کا کام نہیں شروع کیا کپیٹل سمارٹ سیٹی اچھا ہوسنگ پروجیکٹ ہے لیکن اس کی پرائیسز زیادہ ہیں جس وجہ سے میں لوگوں کو ریکمنڈ کرتا ہوں کہ ایک ہی لوکیشن کے اوپر دو ہوسنگ پروجیکٹ ہیں بلیو ورڈ سیٹی اور کپیٹل سمارٹ سیٹی تو بلیو ورڈ سیٹی کی ڈویلیمیٹ بھی کپیٹل سمارٹ سیٹی سے کافی حد تک بہتر ہے وہاں پہ مشینیں زیادہ چل رہی ہوتی ہیں سائٹ کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہوتا ہے اور سیکنڈ یہ کہ وہاں پہ بڑی خوبصورت خوبصورت بلیو ورڈ سیٹی والے چیزیں لے کے آ رہے ہیں جیسے وارٹر تین پارک ہے برجل عرب کا ریپلیکہ بن رہا ہے وہاں پہ بلیو ماسک بن رہی ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہارس مسکٹ وہاں پہ بن چکے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس وقت اس ہوسنگ پروجیکٹ کو چار چان لگا رہی ہیں جن لوگوں نے بھی آج سے دھائی تین سال پہلے انویسمنٹ کی تھی آج ان کو بڑا اچھا خاصہ وہاں پہ پروفٹ ہو رہا ہے لانگ ٹائم انویسمنٹ ہے اگر آج یہ آپ انویسمنٹ کر لیں گے انسٹالمنٹس کے اوپر چار پانچ سال آپ اس کا ویٹ کر لیں گے تو آپ بھی میری طرح کہہ سکیں گے کہ ہم نے یہ پروپرٹی جو ہے دس بارہ لاغ روپے سے بنائی تھی موسٹ ویلکم جی ویڈیو کے ساتھ ہمارا کونٹیکٹ نمبر چل رہا ہے اگر آپ بلیو ورڈ سٹی سائٹ کا وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ اور بہت سارے ہوسنگ پروجیکٹ کا کام کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کے بجٹ کے حساب سے ڈیپینڈ کرتا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ انسٹالمنٹس کے اوپر پلوڈ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس بلیو ورڈ سٹی اچھا ہوسنگ پروجیکٹ ہے اس سے اگر آپ تھوڑا آہ قریب آنا چاہ رہے ہیں نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کی طرف قریب آنا چاہ رہے ہیں تو سلور سٹی بہت اچھا ہوسنگ پروجیکٹ ہے سلور سٹی میں چار لاکھ روپے فی مرلا کے ساتھ سے آپ کو پلوڈ ملتا ہے اور اس سے بڑا پھر آگے آپ آج ہیں تو آگے ساری انسٹالمنٹ پیڈ آپ کے پاس یونیورسٹری ٹاؤن ہے یونیورسٹری ٹاؤن میں آپ کو پانچ مرلے کا پلوڈ جو ہے وہ پانچ پچاس لاک روپے کا ملتا ہے ائرپورٹ گرین گارڈن ہے ائرپورٹ گرین گارڈن میں آپ کو تقریبا پچپن سے ساٹھ لاکھ روپے کا پانچ مرلے کا پلوڈ ملتا ہے ٹاپ سٹی ہے ٹاپ سٹی میں ایک کنال دس مرلہ اور پانچ مرلہ کے پلوڈ ہیں اس کے ریٹ اس سے بھی تھوڑے مہنگے ہیں پانچ مرلے کا پلوڈ پچپن ساٹھ لاکھ روپے کا ہے اور ایک کنال کا پلوڈ ڈھائی کروڈ روپے کا ہے اسی طرح آپ مہن اسلام آباد کی طرف آتے جائیں گے ہم لوگ پروپر الحمدللہ پروپر ٹیم ہے گونہ گروپ آف مارکیٹنگ پچھلے اٹھارہ سال سے کام کر رہے ہیں بہت سارے آف سنگ پروجیکٹ کام لوگ کام کر رہے ہیں آپ یہ سمجھے کہ ہم لوگ ڈھائی لاکھ روپے مرلہ سے لے کے ڈھائی کروڈ روپے مرلہ تک ہم لوگ پروپرٹی جو ہے وہ سیل اور پرچیز کر رہے ہیں آپ کے بجٹ کے حساب سے اگر آپ کم سرمایے کے اوپر انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا بڑی آپ کے پاس امونٹ ہے آپ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں گھر بنانا چاہ رہے ہیں تو سارے آپشن ہمارے پاس موجود ہے موز ویلکم جی آپ ہم سے رابطہ کریں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو سروسز دیں گے بہت بہت شکریہ